اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خاندانی جو شرافت ہے خاندانی جو حسب و نصب ہے وہ اچھے اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اچھے اخلاق اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کا جو حسب ہے انسان کا جو نصب ہے انسان کی جو خاندانی شرافت ہے جو رکھ رکھاؤ ہے وہ بھی اس حسن اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس حسب نصب تو ہو اچھا حسب ہو اور انسان اپنے حسب نصب کے اوپر فخر کرتا رہے میں تو فلان کا بیٹا ہوں میں تو فلان کا پوتا ہوں میں ابن فلان ابن فلان ان فرسودہ خیالات سے کیا ہوتا ہے تو یہ جو حسب نصب کی فخر انداز فخری انداز میں گفتگو فرمائے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت ہے تو حسن اخلاق کی ہے اگر آپ کے اخلاق کا حسین ہے آپ حسن اخلاق کے اگر پیکر ہیں تو بھلے خاندانی شرافت نہیں بھی ہے تو بھی آپ معاشرے کے اندر قاداور ہو جاتے ہیں لیکن اگر حسن اخلاق ہے اور خاندانی شرافت بھی ہے حسب و نصب بھی آپ کا عالی ہے تو پھر تو نور عالی نور ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت میں ترازو عامال کے اندر سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا انسان جو حسن اخلاق ہے سب سے وزنی چیز جو کل روز قیامت میں ترازو کے اندر عامال کے جو ترازو ہوں گے اس میں سب سے بھاری چیز ہوگی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حسن اخلاق کی بڑی اہمیت جو قرار دی ہے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان اچھے اخلاق کا حامل ہے حسن اخلاق کا پیکر ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ جو ہے قائم اللیل اور سائم الدہر کے طور پر لکھا جاتا ہے کوئی کہ ساری رات یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی روزہ رکھتا رہا اس شخص کو جتنا جرسواب ملتا ہے تو یہ حسن اخلاق والے شخص کو اتنا جرسواب ملتا ہے اس لئے اخلاق اور حسن اخلاق کی انسان کے کمالات میں سے کمال ہے کیونکہ دو ہی کمال انسان کے ہیں ایک علم اور دوسرا اخلاق علم اگر ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو آپ کا علم جو ہے وہ جو بے قیمت ہو کے رہ جاتا ہے ہاں اخلاق حسنہ ہے علم نہیں ہے تو اخلاق حسنہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قیمت پکڑ جاتا ہے اور کر روز قیامت میں نام عمال کے اندر جب پیش کیا جائے گا تو ترازو عمال کے اندر اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اسی حسن اخلاق جو ہے اس کی بڑی احمیت دی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے یعنی اس کی حسن اخلاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ امدہ ہیں فرمایا وہ سب میں بہترین انسان ہے کوئی ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ محول میں چوبیس گھنٹے کی موڑو پھیڑ ہے ہر وقت کے جو ہے وہ وفادہ مشترک ہیں وہاں پر بھی حسن اخلاق کا مظہرہ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فرمایا یہ سب سے شاندار انسان ہے وانا بس وقت انسان باہر کے دنیا میں تو حسن اخلاق کا پیکر بنا رہتا ہے لیکن جیسے گھر میں آتا ہے تو گھر میں آگے بھیڑیا بن جاتا ہے نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی فکر بس انسان یہ جو ہے آسمان سے زمین پہ نہیں اترتا فرمایا کہ یہ اخلاق نہیں ہے اور اخلاق کی حقیقتی ہے کہ سامنے والے کو اس کے مرتبے پر رکھنا سامنے والے کی حیثیت کا اس کو پورا پورا حق دینا اقوال میں ہو افعال میں ہو آمال و احوال میں ہو یہاں تک قلبی اعتقاد میں ہو تو گویا کہ یہ جو ہے سامنے والے کی حق کو پورا پورا ادا کر دینا یہ حسن اخلاق ہے یہاں تک حدیث پر فرما ہے کہ مسکرا کر کسی کو پیش آ جانا یہ بھی صدقہ ہے کیونکہ اس نے اخلاقی بنیات اور آغاز تو مسکرانے سے ہی ہوتا ہے انسان سب سے مسکراتا ہے مسکرا کے اسلام کر رہا ہے مسکرا کے خیریت پوچھ رہا ہے مسکرا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ چائے پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے تو گویا کہ مسکرات تو یہ پہلا درجہ ہے اگر موہ پہ مسکرات نہیں موہ بلکہ تھوبڑا جو تھوبڑا بناوا ہے اور اس کے چائے بھی پیلا رہے ہیں تو یہ چائے آپ کی کسی قیمت کی نہیں وہ پینے والا بجارہ پریشان ہی رہے گا پتے تھوبڑا کیوں بناوا ہے آپ کھانے کے درستر خان بھی لگا رہے ہیں تھوبڑا بناوا ہے موہ لٹکاوا ہے غصے تھے گال پھولے ہوئے ہیں کھانا اس کے سامنے رکھ رہے ہیں بھرے مرگ مسلم رکھیں وہ کھانے والے کو لطف نہیں آگا وہ اسی بے پریشان رہے گا کہ جناب پتہ نہیں صاحب ناراض کیوں ہیں موہ کیوں پھولا بھائے اسے تو حضر لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کے جرمہ سیعت کی تو اس کے اندر یہ بھی فرمائے لوگوں کے سامنے اپنے موہ پھولا کے نہیں رہنا اپنے گالوں کو پھولا کے نہیں رکھنا یہ گالوں کو پھولانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان موڑ کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو مسکرات بنیاد ہے یادہ مسکرانہ سیکھو انسان جب مسکراتا ہے تو سمجھو کہ محول کے اندر ایک فضاء کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے اور حسنی اخلاق جو ہے اپنے آغاز کو پکڑ لیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنی اخلاق کا پیکر بنائے اس لئے کہ آج دنیا میں اخلاق کی بھی کمی ہیں کوئی کسی سے مسکرہ کے بات کرنے کو تیار نہیں کوئی کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے کو تیار نہیں ہے بس ہم یہ وسط ذرفی دکھائیں گے اور اخلاق کی حسنہ پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جائے وہ دن بر روزہ رکھنے اور رات بر عبادت کرنے والوں میں شمار کرے گا آمین یارب العالمین